موسیقی موسیقی حلق باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین المعصومین البذرمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآصحاب المنتخبین وآلعنت اللہ علیہ قوم الظالمین اما بعد اللہم صلی اللہ وسلم وجع و بارک اللہ وآلعنت اللہ وآلہ میرا سنافتی کا آٹھ پہ جو نام ہے وہ محمد عمران رضا ہے میں عمران رضا آج اپنی اصل سے بات کرنا لگا ہوں اب تک جتنے بھی مبارک بات کے روزانہ میسیجز آ رہے ہیں روزانہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے میں نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرامز میں نے ڈیٹ دے رکھی ہیں کراچی سے کوئٹا اور ساری وہ میں منسوخ کرتا ہوں میں مدد کھاؤں میں اب کسی بھی پروگرام پہ نہیں جا سکتا سیکنڈ ون بات یہ ہے کہ میں آج اپنے آپ کو اپنے ضمیر سے تھک چکا ہوں واللہ اپنے ضمیر سے تھک چکا ہوں کہ میں میرا جسم ہار چکا ہے اور میں یہ کہوں کہ آج میں سب کو ایک آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں مزید مزید انتشار کا باعث نہیں بننا چاہتا کیونکہ اہل تشیعہ جو پاکستان میں ہیں جو اثناء اشری ہیں ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے وہ ہرگز آئیمہ مسلمین کو غالی گلوئی نہیں کرتے وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ بھی ان میں ایک انتشار پساند طبقہ ہے ایک پاکستان طبقہ ہے یقین مانے ان کا کوئی عقیدہ نہیں اور کوئی ایسی باتیں نہیں جو میں نے کیا تھیں یا پہلے اکثر کہانی میں جو لکھا ہوا میری کہانی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے آپ مجھے اس بات پر قتل کر دیا جائے کہ میں مرتاد ہو گیا مجھے پتہ اس کے سن کے فتوے آنے ہیں اور سب سے پہلی بات میری گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ہے کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرا پرچہ لدیانوی گروپ اور ملکسہ گروپ ان پر کٹا جائے لیکن میرے میں اب اتنی سکر نہیں ہے میں مزید پاکستان میں انتشار کا باعث بنوں میں خود قتل کر دیا جاؤں یہ بہتر ہے کہ ان مظلوموں کو میں مروا ہوں جو ہر وقت اپنے جسموں پر خود ماتم کرتے ہیں خود زنجیر چلاتے ہیں ان کا قصور ہی کیا ہے خود اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں پچھلے دنوں بھی میرے ساتھ میری ہاری پور ہزارہ والی تقریر میں اور ہم سے فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ اوہ شامِ غریبہ والی والوں کی اولاد دو یار شامِ غریبہ میں کیا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہم سارے جاتے ہیں اس راہ دروازہ کھلا ہوتا ہے پچھلے سال میں نے مرکزی مہمبارگاہ میں جب یہ پڑھی ہے شامِ غریبہ اور میں کوئی نہیں جب پڑھی ہے تو تب سارے روئے ہیں میں بھی روئے ہوں میں یار آجزہ آگیا ہوں میرا دم گھٹنے لگا اتنے جھوٹ بول کے میں کیوں موجہ بنوں زمین پہ فساد کروانے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک دور آئے گا فتنے اتنے بار جائیں گے مساجد تک تم اپنے گھروں میں رہو گھر میں بھی وہ آن پہنچے تمہیں تروار لے کر تم لیٹ جاؤ اور اپنے اوپر چادر کر لو یعنی ہاتھ نہ چلاو مظلومیت کا درس ہے اور مجھے میں سلام پیش کرتا ہوں میں نے اس سے بڑھ کے عقیدے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا نوازشاہ صاحب انہوں نے مجزے میں کہا کہ اگر مجھے متع کرنے والے اولاد کہا جا رہا تو ہاں کیونکہ وہ میرا عقیدہ ہے اور جس دن مجھے پہ حملہ ہوا مجھے کہا جاتا رہا کہ فلان کا نام لے تو فلان کا نام میں کہا نہیں یہ میر سے نہیں ہوتا اب اس ملک میں سکون آنا چاہیے یہ کافر کافر والی راٹ ختم ہونے چاہیے یہ میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ میں خود لکھتا تھا نہ جانے کا بکون کہ اس کو مارد کافر کہہ کہ شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے اور میں نے اور یقینا میرا اس وقت کوئی تعلق نہیں سپاہ والوں سے اس ویڈیو کے بعد آپ جو مرضی کہیں لیکن والا والا اس پاکستان میں امن و امان رہنے دیں میں پاکستان میں تشیعوں کے جو قائد ہیں کوئی کافروں والے نہیں ہیں یہ جو چاند ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی بس اتنا ہی ڈیٹا ہے اور یہ دکھا کے یہی ڈیٹا دکھا کے وہ جو فدائی ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ ان پہ حملہ کر دو یہ کافر ہیں پاکستان میں حملہ کرو یہ پاکستان ہماری جو ماں ہے اس پر ماں تو اگر امہ آئیشہ کے لئے ہم تڑپتے ہیں تو یہ ماں بھی ہماری یہ دورتن بھی ہماری مٹی بھی ہماری ماں ہے کیا ہم جنت جہنم کا فیصلہ اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے والا میری وال پہ جتنی گستاخیاں ہوئیں میں میں سب سارے جتنے بھی شیعہ ہیں ان سے معذرت کھاؤں میں نے پہلے پہلے معذرت کھاؤں تھا اس چیز پہ ہاں میں کرتا رہا اب اس چیز پہ بھی معذرت کھاؤں ان جس سارے معاف کریں اور اس پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے یہاں پہ میرے جاسے جتنے بھی ذہن آ جاتے ہیں اور میں حیران ہوں پاکستان کے ان قوتوں سے جنہوں نے مجھے اس وقت رکا تک نہیں کہ یار تم کیا کرنے جا رہے ہو تم پاگل ہو منٹل ہو کیا ہو جبکہ جب میں اصل فساد پھیلا رہا ہوں تب لوگ مجھے پیسے بھی دے رہے ہیں تب لوگ میرے ساتھ تعاون بھی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تب لوگ مجھے بیک سپورٹ بھی کر رہے ہیں تب لوگ مجھے پیسے تب لوگ مجھے پیسے تب لوگ مجھے پیسے موسیقی